خوڑوں صاحب کو کہ آئیں ہمارے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں اور اپنے روشن خیالات سے آپ کو محضوظ کریں جناب نسار رحمت خوڑوں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بی بی آصفہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہمارے اسیملیوں کے منتخف ایم پی ایز ایم این ایز اور ان سب کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ لاکھوں عوام ہم جو پیپلز پارٹی کا نعرہ لگاتے ہوئے یہاں کٹھے ہوئے اسلام علیکم جیئے بھٹو جیئے بے نظیر ہم آج ہر سال کی طرح اٹھارہ اکٹوبر کا دن اپنے شہیدوں کا دن سارے ملک سے آئے ہوئے شہیدوں کا دن مناتے ہیں اور یہ شہید میں ان کو مانتا ہوں کہ یہ صرف صرف پیپلز پارٹی کے شہید نہیں تھے یہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے تھے پاکستان کی جمہوریت کے لیے شہید ہوئے تھے اپنے وٹ کے لیے شہید ہوئے تھے اپنی بی بی کے لیے شہید ہوئے تھے اس ملک کے لیے شہید ہوئے تھے کیونکہ بی بی صاحبہ کو ہم نے اور آپ نے قرآن شریف کے وائدے دے کر کہا تھا آہ بے نظیر آہ کے ملک کو بچا وہ آئی تھی اس ملک میں اور زمین پہ پیر رکھتے ہوئے اٹھتے ہوئے دعا مانگی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس زمین پہ آئی ہوں اٹھارہ آکٹوبر کا وہ حادثہ نہیں سانیا وہ قاتلانہ حملہ ہم گریب ورکروں کے اوپر تو تھا ہی تھا لیکن نشانہ بے نظیر بھٹو تھی وہ بے نظیر جو ملک کو جمعیت دینے کے لیے آ رہی تھی وہ بے نظیر جو تم بھائیوں کے ساتھ بینوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آ رہی تھی یہ حملہ اس ملک کی جمہوریت پہ تھا اس ملک کے جمہور پہ تھا اور ہم اس کا مناتے ہیں وہ دن بلند بانگ انداز میں مناتے ہیں ہر چوک پہ مناتے ہیں اور یہ چوک کا یہ وہ ہے عظم ہے کہ ہم گریبوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بینوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عوام کا ساتھ نبھاتے ہوئے بڑھو شہید کے اصولوں پہ چلتے ہوئے ہم اس ملک میں جمہوریت لائیں گے جہاں کوئی سیلیکٹڈ نہیں ہوگا جہاں کوئی ہتھ ٹھوکیا نہیں ہوگا یہ ہتھ ٹھوکیا حکمران عوام کی قسمت سے کھیل رہے ہیں یہ جو ہم شہیدوں کا دن منا رہے ہیں اس کو ہم کارا دن مانگ رہے ہیں اس کو کارا دن مانا جاتا ہے آپ کی شہدت آپ کی قربانیوں کی دنیا گیت گاتی ہے کہ کیا بات ہے بے نظیر کے ورکروں کی کہ وہ بموں سے نہیں ڈرتے وہ گولیوں سے نہیں ڈرتے وہ کوروں سے نہیں ڈرتے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں وہ تو کارا دن تھائی تھا لیکن آج تو ہر روز کارا دن ہو گیا ہے پاکستان میں ہر روز کارا دن ہو رہا ہے اس حکومت نے جو تمہرا جینہ تنگ کر دیا ہے اس حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جادو ٹونے سے حکومت چلے گی عمران ہوا عارف علوی ہوا عثمان ہوا عمرائن اسماعیل ہوا یہ تم عذاب بن کے عوام پر گرے ہو عذاب حکومت کہلاتی ہے یہ یہ حکومت اب عذاب کے طور پر بن گئی ہے اور اس عذاب نے ہمارا اگر جینہ دھوپر کیا ہے تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم قوت بازو دکھائیں اپنی جان پیش کریں اپنا سر پیش کریں ایسی حکومت سے جھٹگارہ دلائیں اس پاکستان کو جس نے عوام کی زندگی کی جینہ اجیرن کر رکھا ہے ہر وقت بم مہنگائی کا بم بے روزگاری کا بم جھوٹے وائدے اور وہ عمران کہہ رہا ہے میں سمجھا نہیں سکتا لوگوں کو یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے ارے کرتے خل دو اور دوسروں کو الزام دیتے ہو کہتے ہو مجھے ابھی تو میں سمجھ رہے آئی ہے ابھی تین سال میں سیکھ رہا ہوں تو ایسے سکھڑات وزیر آزم کو ہم نہیں مانتے ہم ایسی حکومت کو نہیں مانتے جنہوں نے ووٹ کے ساتھ خیانت کی ہو آپ کے حق حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہو آپ کے ساتھ ذنہ تنگ کر دیا ہو یہ زوموں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یہ زوموں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں این ایف سی نہ دے کر یہ سارے ملک کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے اور اسی سارے ماحول میں میں سارے سندھ کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں سارے سندھ کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے 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 ظلا میں احتجاج ریکارڈ کرا کے دنیا کو بتایا کہ سندھ نے تو ریفرینڈم دے دیا ہے کہ نکھ پے عمران نکھ پے دوستو یہ پیپلز پارٹی ہے یہ پچاس سال سے قربانیاں دے رہی ہے ہم آپ کے لئے پھاسی چڑے ہم نے آپ کے لئے گولیاں برداشت کیے ہمارے ورکروں نے جیلیں برداشت کیے ہمارے کوڑے بھولے نہیں ہمیں گولیاں بھولی نہیں ہمیں پاسیاں بھولی نہیں ہم اس طرح سے اپنے آپ کو اور مضبوط کر کے اپنے دفاع کر کے اپنے دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے اس ملاول بھٹو صاحب کا ساتھ نباتے ہوئے عظم کرتے ہیں کہ جیسے پہلے ریکارڈ بنایا تھا ایک خاتون کو وزیر آزم بنانے کا اسلامی دنیا میں ہم ایک نوجوان کو وزیر آزم بنا کے انشاءاللہ ریکارڈ قائم کریں گے کروگے بلیول کا ساتھ دوگے وزیر آزم بناوگے سارے ملک میں بکھر جاؤگے سارے ملک کی آواز بنوگے ہاں یہ ہی چاہیے ہم اپنے ان بہنوں بھائیوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ نبھایا ہے وہ ساتھ اس لیے نبھایا کہ ان کو یہ دھرتی پیاری ہے میں کیا بیٹھ کے گنا ہوں کیا آپ سب کو پتا نہیں ہے ارے ایک سو سنتیس روپے پیٹرول کا لٹر اور تم خود کہتے ہو کہ سندھ میں آدھی سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے اگر نیچے رہتی ہے تو ان کے اوپر تم یہ مہنگ آئی کروگے تو کیا کرنا ہے ہمیں خودکشیوں پہ مجبور کر رہے ہو ہم تو ویسے ہی اپنے بچے بیچنے پہ آگئے ہیں ہم تو ویسے ہی اپنے بچے بیچنے پہ آگئے ہیں یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ غربت سے تنگ آ کر اپنا بچہ کو ہی جا کے بیچے لیکن اس ملک میں ہو رہا ہے اس عمران کی حکومت میں ہو رہا ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب جاؤ تم سے تنگ آگئی ہے وہ یہ قوم ہم چاہتے ہیں کہ تم جاؤ ہمیں موقع دو ہم فیصلہ کریں ہم نہیں کسی سازش کا شکار ہم نہیں کسی بیک ڈور کے انتظار میں ہم عوام پر اعتماد کرتے ہیں ہم عوام پر اعتماد ہمیشہ کیا ہے اور بھٹو صاحب کے ٹائم سے لے کے ہمیشہ سیدھا اقتدار میں آنا چاہیں گے خدمت کے لیے آنا چاہیں گے کسی بیک ڈور سازش چے جانے والے کوئی اور ہوں گے یہ پیپلز پارٹی والے یہ ہم جیالے دھنالے سے آگے نکلیں گے اور انشاءاللہ اس بلاول بھٹو زداری صاحب کی لیڈرشپ میں ہم نے وہ کر دکھانا ہے جو اور ملکوی ہمارے لیے بولے کہ کیا بات ہے پاکستان کی کیا بات ہے ان کے سوبوں کی کیا بات ہے اس سندھ کی جس نے پھر سے کر دکھایا کہ پیپلز پارٹی تھی پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی اور آگے بڑھے گی اور آگے آگے بڑھ کر اپنی تاریخ رکم کروائے گی میں آپ سب دوستوں کا کراچی سے لے کے گھوٹکی تک کشمور تک سب دوستوں کا جو آئے ہیں جو میری بہنے اور بھائیاں ہیں یہ باغے جناب بھی آپ کا شکریادہ کر رہا ہے اور میں بھی شکریادہ کر رہا ہوں اور میرا چیرمن بھی شکریادہ کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھایا ہے اور حوصلے بڑھانے کی وجہ سے بھی یہی چیرمن آپ سے کہتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دوگے تو ہم کیا آپ کیا بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دوگے اس کو وزیر آزم بناوگے پاکستان کی تاریخ لکھوگے پیپلز پارٹی کو زندہ آباد کروگے بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانہ